اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے انشاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن وائٹ گڑھائی جو کہ صرف تین انگریڈینٹس کے ساتھ ریڈی ہوگی بہت ایزی اور سمبل ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کی یہ ریسیپی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو چلیں چلتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف بس جی انہی تین انگریڈینٹس کے ساتھ یہ ہماری ریسیپی بنے گی چکن ون کے جی لیا ہم نے اور دہی لیا اس میں ہاف کے جی نمک ون ٹی سپون اور بلیک پیپر ہم نے لیا کالی میٹ ون ٹیبل سپون اور بس یہی اس کے انگریڈینٹس ہے بہت سمپل ایزی ریسیپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ہم نے آئل لے لیا یہ تھوڑا سا بس تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل لیے زیادہ آئل نہیں جائے گا اس میں یہ آئل میں ہم نے اپنا سب سے پہلے یہ چکن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرح یہ چکن کو ہم ہلکی آنچ پہ درمیانی آنچ پہ تقریب بن گئے ہیں اس کو ہم بس آئل میں ہی فرائے کریں گے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہوگی ہے یہاں پہ ہم اپنا یہ نمک اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سو بھی فرائے کرنے بہت اچھی طرح سو بھی فرائے کریں گے جب تک کی گولڈن ہی ہو جاتا ہوں اس کو فرائے کریں گے میڈیم کی لوک میں رہی ہیں یہ دیکھیں گے چکن ہمارا بہت اچھے سو بھی دیکھیں پھائے ہو گیا ہے اور مزے کا اب یہاں پہ ہم اس میں یہ اپنا دہی ایڈ کریں دہی ڈال دیا اور اب ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں اس کے بعد ہم اس کو چٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارے مزے کی یہ وائٹ چکن کڑھائی ریڈی ہے اس کے اوپر ہم یہ بس اپنی کالی میچ ڈال دیں گے اور چولا بند کر دیں گے اور ابھی آپ کو یہ سرکر پہ دکھائیں گے یہ دیکھیں جی یہ بہت مزے کی ہماری کڑھائی ریڈی ہوئی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ جس چیز کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ یہ آپ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسکی ہے اور بہت ہی سمپل اس کی ریسپی ہے صرف دو سے تین انگریڈینٹس ہیں اور یہ آپ کی مزے کی کڑھائی رہتی ہے ابھی ہم یہ ادرک اور ہری میچ کی گارنشنگ کر دیں گے اس کے اوپر بس یہ ابھی اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے آپ اس کو بہت انچائی کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ ضرور یہ ٹرائی کیجئے کر ریسپی بہت سمپل اور ایزی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں بہت جلد نیکس ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تھانکس فورچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ